ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہندوستان کے بادشاہوں کی عجیب و غریب حرکات بیان کی ہیں مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم ہندوستان کی سرزمین سے دور ایک مسلم ملک ایجپ یعنی مصر کے ایک مسخر بادشاہ کا ذکر کریں گے ہم بات کر رہے ہیں مصر کے شاہ فاروق اول کی یہ انیس سو بیس میں پیدا ہوئے اور انیس سو چھتیس یعنی سولہ برس کی عمر میں مصر کا تخت سنبھالا شاہ فاروق کی بہن شہزادی فوزیہ شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کی پہلی بیوی اور ان کی ملکہ تھی یہ ایک بگڑا ہوا رئیس دازہ تھا یہ جس کے ہاتھ بادشاہت لگ گئی تھی وہ اپنے دن کی شروعات اپنے شاہی ناشتے سے فرماتا جس کا مینیو کچھ یوں ہیں مچھلیوں کا آچار بہت سارے ابلے ہوئے انڈے گائیں کا گوشت دمبے کا گوشت مرغی کا گوشت کبوتر کا گوشت اور لابسٹر یعنی کہ ایک سمندری غزہ شاہ فاروق کے پاس سو کارے تھی ان سب کا رنگ لال یعنی ریڈ تھا اپنے سوا شاہ فاروق صاحب نے پورے مصر میں لال گاڑی رکھنے پر پابندی آئیت کر دی تھی وہ روز اپنی لال گاڑی میں سوار ہو کر نکلتے اور روڈوں پر خوب کرتبیں دکھاتے ملس والوں کو پتہ ہوتا کہ اس میں شاہ فاروق موجود ہیں اس لیے کسی میں حمد نہ ہوتی کہ وہ بادشاہ سلامت کو روکیں وہ ڈرائیو کرتے وقت اپنے ہاتھ میں ایک پسٹول رکھا کرتے اگر کوئی گاڑی انہیں دورانے ڈرائیونگ تنگ کرتی تو وہ اس پر فائر کر دیا کرتے ان کی لال گاڑی کے پیچھے ہمیشہ دو یا تین ایمبلنسز گھومتی رہتی کیونکہ اکثر ان کی کرتبوں سے عام شہری زخمی ہو جاتے تھے اور وہ ایمبلنس انہیں اسپطال پہنچانے کے کام آتی ایک دن شاہ فاروق نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر نے ان پر حملہ کر دیا ہے وہ گھبرا کر اٹھ گئے اور پوری رات ڈر کے مارے سو نہ سکے اگلے دن وہ صبح ہوتے ہی کاہرہ کی چڑیا گھر یعنی زو میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود پنجرے میں بند تمام شیروں کو ایک ایک کر کے رائفل کے ذریعے مار دیا یہ بادشاہ سلامت اکثر کسی بھی ریسٹورنٹ یا ہوتل میں گھز جاتے اور وہاں موجود کھانا وہاں کے لوگوں پر اچھال اچھال کر پھیکا کرتے یہ کام کرنے سے انہیں بڑا مزہ آتا تھا وہ دن میں تقریباً 20 سے 30 شراب کی بوتلیں ڈیلی پیا کرتے ویسے تو شاہ فاروق شادی شدہ تھے مگر لا تعداد عورتوں سے ان کے افیرز تھے جن میں مشہور نوولسٹ باربرا اسکیلٹن بھی شامل تھیں شاہ فاروق کے پاس زیورات، کپڑوں، فرنیچر اور نایات چیزوں یعنی انٹکس کا بہت بڑا زخیرہ موجود تھا شاہ فاروق کا پاگلپن ایک رئیز زادے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا وہ اکثر شاہی دعوتوں میں کھانے پینے کے مقابلے منعقد کرتے اور اتنا زیادہ کھانا کھاتے کہ چلنا پھرنا بھی محال ہو جاتا کہنے کو تو وہ مصر اور سوڈان کے بادشاہ اور اپنے دور کے امیر ترین افراد میں سے ایک تھے مگر چونکہ وہ ایک تخریبی ذہن کے مالک تھے اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں چرانے میں انہیں بڑا مزا آتا تھا وہ اکثر سپر مارکٹس اور شاپ میں بھیز بدل کر گھس جاتے اور وہاں سے چھوٹا موٹا سامان چرا کر لے آتے ان کی یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ وہ کسی کے گھر ملنے بھی جاتے تو بھی وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز چرا کر ضرور لاتے پھر ان کا یہ دیوانہ پن اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے ایک پروفیشنل پاکٹ مارکو ہائر کیا کہ وہ انہیں چوری چکاری اور ہاتھ کی صفائی جیسے کاموں میں مہارت حاصل کرنے میں مدد کرے انہوں نے اپنے دور کے بڑے بڑے لیڈران اور بیوروکریٹس کے پاکٹ اور ان کی قیمتی چیزیں چھرائیں سب سے مشہور قصہ برطانیہ کے مشہور ترین وزیر آزم وزیر چرچل کا ہے جنگ عظیم دوم کے دوران 1943 میں وزیر چرچل نے کاہرہ یعنی مصر کا دورہ کیا تو یہاں ان کی ملاقات شاہ فاروق سے ہوئی شاہ فاروق نے اس دوران وزیر چرچل کی قیمتی پاکٹ ووچ اور ان کا بٹوا اڑا لیا جب چرچل اپنے کمرے میں پہنچے تو وہ ان سب سامان سے محروم ہو چکے تھے اس وقت تک شاہ فاروق اپنے ان کاموں کی وجہ سے کافی بدنام ہو چکے تھے اس لئے چرچل نے انہیں طلب کیا اور ان سے اپنے بٹوے اور گھڑی کے متعلق پوچھا شاہ فاروق نے دونوں چیزیں نکال کر چرچل کے حوالے کر دی اور ان سے کہا کہ آپ کی چیزیں مجھے فرش پر پڑی ملی تھی شاہ فاروق نے اپنی سب سے شاندار چوری ان کی اپنے بہنوئی یعنی شاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی کی تتفین کے موقع پر انجام دی جب شاہ ایران کو ان کے تمام تر قومی احزازات کے ساتھ دفن کیا جا رہا تھا تو ان کی احزازی تلوار اور ان کی زندگی کا سرمایہ یعنی میڈلز بھی شاہ ایران کی لاش کے ساتھ موجود تھے مگر تتفین کے دوران شاہ فاروق نے وہ تلوار اور شاہ ایران کے تمام میڈلز چورا لیے سب کو پتا تھا کہ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے مگر وہ موقع ایسا تھا کہ کوئی بھی اپنا مو نہیں کھوڑ سکتا تھا دنیا کی مشہور انٹیلیجنس ایجنسیز ایم آئی سکس اور سی آئی اے شاہ فاروق کے لیے فیٹ پک اور فیٹ فکر کا کورڈ استعمال کرتی تھی پھر جب ہٹلر کی فوجوں نے مصر پر حملے کی تیاریاں شروع کی تو شاہ فاروق دنیا کے واحد بادشاہ تھے جنہوں نے ہٹلر کو باقائرہ ٹیلی گرام کیا اور اسے اپنے ملک پر حملے کی دعوت دی چونکہ اسے اپنے معاملات میں برطانیہ کی مداخلت ذرا بھی پسند نہیں تھی اس لیے دوسری جنگ عظیم سے فارغ ہونے کے بعد عالمی طاقتوں نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنی بادشاہت سے استیفہ دے کر خود جلا وطن ہو جائے جب شاہ فاروق جلا وطن ہو گیا تو اس کے پیچھے چھوڑے گئے سامان میں نادر و نایاب جوارات، مہریں، قدیم سکھوں کا کلیکشن اس کی چوری کی ہوئی لا تعداد اشیاء کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا پانڈ کلیکشن جی ہاں پانڈ کلیکشن بھی شامل تھا ایسا نہیں ہوا کہ وہ بادشاہت سے برخواست اور جلا وطن کیے جانے کے بعد صدر گیا ہو بلکہ شاہ فاروق نے اپنی باقی ماندہ زندگی موناکو اور اٹلی میں بڑے شہانہ انداز میں گزاری شاہ فاروق کا انتقال بھی ایک ریسٹورنٹ میں کھانے کی ایک ٹیبل پر ہوا اس ٹیبل پر ترہ ترہ کے بنے ہوئے گوشت، لابسٹر، چٹنیاں اور رنگ رنگ کے کھانے موجود تھے اور اس کے موں میں ایک کیوبن سگار جل رہا تھا جس کی مالیت اس دور میں ہنڈرڈ ڈالرز تھی ارے فرنڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنے سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہیں